حضرات اکرامی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جیسا کی آپ سب ہی حضرات اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ جس طریقے سے گودشتہ برس تک ہم لوگ عزائے سیدو شہدہ اور ماتمداری امام حسین علیہ السلام کا احتمام کرتے رہے ہیں وہ شاید امثال ممکن نہیں ہے لہذا ہم نے یہ تیہ کیا ہے کہ امثال چونپورے اعزا کی ٹیم کے ساتھ آن لائن مجالس کا احتمام کریں گے اور ان مجالس کا عنوان آج کی ضرورت کے لحاظ سے آج کے ماحول کے لحاظ سے ہمارے معاشرے میں جس عظیم نعمت کا سب سے زیادہ غلط استعمال ہو رہا ہے وہ ہے رشتوں کی نعمت جدا اس ماہ محرم میں اور آشرہ محرم میں جو مجالس کا احتمام ہے انشاءاللہ ان میں ایک ایسا عنوان کی جو ہمارے معاشرے کی ضرورت ہے ہمارے سماج کی ضرورت ہے ہماری سوسائٹی کی سب سے بڑی ضرورت ہے اور وہ عنوان ہے کربلا میں رشتوں کی اہمیت انشاءاللہ اللہ العزیز آپ کی خدمت میں اگر سرکار سیدو شہدہ محمد حسن علیہ السلام اور تمام عصر والزمان کی تائید حاصل رہی تو اس اہم ترین انوان کے ساتھ کہ کربلا میں رشتوں کی کیا اہمیت ہے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور اس پروگرام میں اور ان مجالس میں جو صاحب بھی جو مومنین حصہ لینا چاہتے ہوں کسی طریقے سے بھی پائٹسپیٹ کرنا چاہے رہے ہوں وہ جن پورے آزا کی ٹیم سے ہونٹرٹ کر سکتا ہے رابطہ کر سکتا ہے اپنے مرحوم ان کے حصہ لیسااللہ سواب کے لیے یا یہ کہ یوں بھی اگر بغرض حصہ لیسااللہ سواب نہ سہی اپنے سواب کے غرض سے تو وہ رابطہ کریں تاکہ آزاداری ہو سوگواری ہو ماتمداری کیسے صلاح جاری رہے اور معارف و فضائل اہلِ بیت علیہ السلام بہ آسانی لوگوں کے گھروں تک پہنچتے رہے ہیں اور لوگ مستفیز ہوتے رہے ہیں اور پیغامِ کربلا سے ہم سب صحیمانوں میں روشناس ہوتے رہے ہیں اور ان پیغامات کے طرف متوجہ بھی ہوتے رہے ہیں جو پیغامات وان حسن علیہ السلام اپنے قربانی و شہادت کے ذریعے سے ہم تک پہنچانا چاہے رہے تھے اور ان رشتوں کی اہمیت کو بھی ہم سمجھیں کہ جو کربلا کے واقعے کے ذریعے سے ہم تک پہنچائی گئی ہے اور ان رشتوں کے وقار کو سمجھیں ان کی آبرو کو سمجھیں ان رشتوں کو اہمیت دیں جو ہمارے درمیان ہیں چاہے وہ رشتے گھر والے ہوں وہ رشتے محرم کے ہوں یا نامحرم کے ہوں وہ رشتے باہر کے ہوں ہماری انفرادی زندگی کے رشتے ہوں یا اجتماعزی زندگی کے رشتے ہوں ان سب رشتوں کو انشاءاللہ پوری طریقے سے سننے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے لہذا آپ سے درخواست ہے کہ اس عظیم کام میں ہمارے ساتھ آئیے تاکہ ہم اس عظیم کام کو آپ کی مدد کے ساتھ بہ آسانی انجام دے سکیں اور ہم سب اپنے ان عامال کے بنا پر اپنے زمانے کے امام کے سامنے سرخرو ہو سکیں اور روز قیامت بند اللہ بند الامام سرخرو اور شادمان ہو سکیں اور مستحق شفاعت و عجر و سباب بھی ہو سکیں اسلام علیکم و برحمت اللہ و بارکاتو